ہلو دوستو میں ہوں آئیوس اور میں آئیوس بیلکم کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا ایک اور اور پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ترخن پیرٹس میں دوستو میری کچھ لاپر باہی کے وجہ سے یہ ایک بجیس پیرٹ کا میل ہے جو کی بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے دوستو میں نے تھوڑا اسے دیکھ نہیں پائے اور میں نے تھوڑا اس پر دھیان نہیں دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اتنا زیادہ ویک ہو گیا ہے اگر میں تین سے چار دن اور اس پر دھیان نہیں دیتا تو یہ ایکسپائر ہو جاتا دوستو کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے ہمارا برڈ دیکھنے میں ہیلتھی لگتا ہے اور اصل میں اسے لوج ہوسن لگ جاتے ہلکے ہلکے اور وہ دھیرے 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 ہوتے ہوتے بہت زیادہ کمجور پڑے جاتا ہے دوستو اس چیز کا ہمیں خیال لگنا ہوتا ہے لیکن میرے جب سے سکول اوپن ہوئے تب سے ہوتے تھے تھوڑا ٹائم نہیں مل پا رہا اس کے بعد کوچنگ میں غیرہ ہوتی ہے میں تھوڑا دھیان نہیں دے پا رہا تھا اپنے برڈ پر اور باقی میں نورملی جب چیک کرتا تھا تو سارے برڈ ایکٹیو ہوتے تھے ہیلتھی ہوتے تھے اور یہ بھالا برڈ بھی ٹھیک سے بیٹھا ہوتا تھا بینا فولے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا دوستو کی ہمارا برڈ سہولہ وہ ابھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اسے لوج موشن ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ کمجور ہوتا رہتا ہے تو دوستو آج ہم اسی ٹائپ پر بات کر لیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیب چینل ترخن پیلٹس کو سبسکرائب نہ کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن آتے پہنچے سب سے پہلے دوستو اگر آپ برڈس پار لہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سمیہ دینا چاہیے برڈس کو میڈے طرح آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے اور آپ کو اس بات کا دھیان دینا اگر آپ کے یہاں برڈس ہے تو سارے برڈس پر نظر رکھنی ہے کچھ دیر اپنے کیج کے سامنے کھڑا ہونا ہے تاکہ آپ اپنے سارے برڈس کو دیکھ سکیں اور ان پر نظر رکھ سکیں اور دوستو آپ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے ٹھیک سے کہ آپ کے سارے برڈس ٹھیک ہیں ہیلتھی ہیں اور ان کی برڈس کو چیک کرنا ہے ایسے ہی دور سے ہی کہ آپ کے جو برڈس ان کی برڈ پر پوٹی وغیرہ تو نہیں لگی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بجیس بیلٹ ہے اس کی برڈ پر پوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو آپ کو اسے طرح پکڑ کر چیک کرنا ہے کہ اس کو لوج موسن تو نہیں ہے دوستو اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کبھی بھی ایسی دکت میں نہیں آگے اور نہ ہی آپ کا برڈ کبھی ایکسپائر ہوگا اور نہ ہی بیمار پڑے گا دوستو میں نے بس یہی گلتی کر دی کہ میں نے تھوڑا دھیان نہیں دیا زیادہ ٹائم نہیں دیا اور میں نے اس برڈ پر تھوڑا فوکس نہیں کیا اس وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی اگر آپ اس کی ہڈی دیکھو گے تو ہڈی بلکل اس کی بہار آ چکی اور اس میں بلکل بجن نہیں رہا بہت زیادہ ہلکا ہو چکا ہے اس کا بلکل بجن ختم ہو چکا ہے اور اس کی بلکل جو چیسٹ کی ہٹی وہ بہار آ چکی اور آپ اگر اس کی بینٹ کی طرف دیکھیں گے تو لوج موسن سے لگے ہوئے ہیں اتنے تغلی لوج موسن نہیں ہے نورملی لوج موسن ہے لیکن ہلکے 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 اس لوج موسن نے اسے پورا بیکار کر دیا ہے لیکن دوستو آپ کو سب سے پہلے ایک بات کا خیال لگنا ہے آپ کے برڈز کو کبھی بھی لوج موسن لگے تو آپ کو اپنے برڈز کو سب سے پہلے سیفریٹ کیج میں کر لینا ہے دوستو جیسا کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سیفریٹ کیج میں چھوڑ دیا ہے اور یہ اب جا کے فول کر بیٹھا ہے جب میں نے اسے الگ کر دیا ابھی تک یہ فول کر نہیں بیٹھا تھا جب میں اپنی کولونی میں گئے بریڈنگ پروگرس چیک کرنے تب میں نے اسے دیکھا تو دوستو آپ اسے میڈیسین یوز کونسی کرا سکتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آفلوکسسن میٹرامنڈازول سسپینسن ہے یہ دوستو اس فورمولے میں آپ لے سکتے ہیں اس کا نام ہے آفلوکیم اوزیڈ یہ الکیم کا سیرپ ہے اگر آپ کو یہ سیم نام ملے تو آپ اسی فورمولے میں لے سکتے ہیں آفلوکسسن میٹرامنڈازول میں باقی دوستو یہ بہت اچھا سیرپ ہے یہ میں نے یوز کرا رکھا ہے پہلے برڈز کو دوستو دوستو آپ جب بھی اپنے برڈز کو میڈیسین پروائیڈ کر آیا تو اس کی ایکسپائری ضرورت دیکھ لیں تو دوستو یہ ہمارا سو ایمل کا باؤل ہے تو ہم اپنے برڈز کو میڈیسین اس میں دینے والے ہیں دوستو یہ ہم نے نکال لیس سے پہلے دوستو آپ کو لوج موسن کی کوئی بھی میڈیسین ہو جو سیرپ ہو اسے ہلا لینا کیونکہ دوستو کبھی کبھی لکوٹ فارم میں الگ ہو جاتا اور جو گاڑا سیرپ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا اس لیے ہمیں ہلا کے ہی اپنے برڈز کو سیرپ دینا چاہیے دوستو میں اپنے برڈز کو جو یہ سیرپ ہے یہ چار سے پانچ بھون دینے والا ہوں کیونکہ دوستو جو میرا باؤل ہے زیادہ بڑا نہیں سو ایمل کا ہے باقی آپ ایک لیٹر پانی میں اپنے برڈز کو پانچ ایمل یوز کرا سکتے دوستو میں نے یہ دیکھ سکتے ایک اتنی کوئنٹیٹی میں اپنے برڈ کو سنگل برڈ ہے اس لیے اتنی کوئنٹیٹی میں دے رہا ہوں تو میں اس کو اپنے پانی میں ڈال دیتا ہوں اور اچھے سے ملا لیتا ہوں یہ دوستو مشکل سے چار سے پانچ بھوند ہوگا آپ کو اتنا ہی دینا ہے سو ایمل کے باؤل میں سیادہ نہیں دینا ہے اگر دوستو آپ اپنے اگر برڈز کو ہیوی ڈوز دیتے ہو لوج موشن کی میڈیسنز کی تو دوستو آپ کا برڈز ایکسپیر ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو اس کو اچھے سے ملا لینا لیکن آپ کو اس وقت کا خیال رکھنا آپ کو اپنے برڈز کو کبھی بھی ہیوی ڈوز نہیں دینی ہے وہ آپ کے برڈز کو خطرہ بن سکتی ہے تو دوستو آپ کو یہ پانی اپنے برڈز کو پروائیٹ کرا دینا اور رات کو اپنے برڈز کی کینج میں سے پانی نکال دینا اور مورننگ میں رکھ دینا ہے تاکہ دوستو آپ کا جو برڈ اب رات بھر کا پیاسا ہوگا تو مورننگ پانی پی لے گا تو دوستو میں نے اپنے برڈز کو دانا پانی رکھ دیا ہے آج کے لیے بس نہیں اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ انفرمیسن اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز کی نوٹک فیسن آپ نے پہنچے سب سے پہلے تاب تک کے لیے سبسکرائب ہے دوستو ملتے ہیں نیچ ٹاپک کے ساتھ بنے رہی ہے ہماری یوٹیب چینل پر